ناظرین میں اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کی نئی وڈی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیرفیت سے ہوں گے میرے دعا ہے جہاں بھی رہو خوش رہو شادو باد رہو اور سلامت رہو ناظرین ہماری آج کی وڈیو سرہ مزمل کی فضیلت کے حوالے سے ہے یقیناً آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا اس کو پڑھتے بھی ہیں لیکن آج اس کی فضیلت سمات فرمالے ناظرین ہماری اس وڈیو کو مکمل واج کیجئے گا انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا ناظرین سورہ مزمل بڑی بابرکت صورت ہے کیونکہ اسے حضور علیہ السلام کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے اس لئے اس صورت کے فیوز و برکات بے پناہ ہیں یہ صورت خاص کر مسائب سے نجات پانے کے لیے اور مشکلات کے آسان ہونے کے لیے بڑی ہی مفید ہے اور نیک آمال کی طرف راغب ہونے کے لیے بھی یہ صورت بہت ہی مفید ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل پڑے گا اللہ تعالی دنیا میں اور آخرت میں خوش رکھے گا اور مشکلات کو آسان کر دے گا اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسئبتیں ٹل جائیں گی جو شخص اس صورت کو رزانہ ایک سال تک بعد نماز فجر گیرہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا اور کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا ایک آمل کا کہنا ہے کہ رزق کی کشادگی کے لیے اس صورت کو رزانہ سات مرتبہ پڑھا جائے بہت ہی فائدہ ہوگا حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے اس صورت کو رزانہ تحجد کے وقت پڑھیں یا سونے سے پہلے پڑھیں انشاءاللہ تعالی حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی اگر کسی کے رزق میں رکاوٹ آگئی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ در پیش ہو گیا ہو جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خلوت میں بیٹھ کر چالیس روز تک رزانہ چالیس مرتبہ سورہ مزمل پڑھے انشاءاللہ تعالی اس بندے کا مسئلہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا جو شخص کسرت کے ساتھ اس صورت کا ورد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب اور غالب رہے گا ناظرین یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی سورہ مزمل کی فضیلت کے حوالے سے ناظرین اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ دے دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے و السلام و رحمت اللہ و برکاتو